بسم اللہ الرحمن الرحیم موت برحق ہے اور قدرت کا قائدہ ہے کہ ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس زمان میں ایک بات قابل گوھر ہے کہ موت کی کیفیت سب پر ایک جیسی نہیں ہوتی آج ہم آپ کو مرنے والوں کی کیفیات اور مرنے کے بعد ان کی روح کے ساتھ پیش آنے والے عوامل سے آگاہ کریں گے تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ موت سے قبل اکثر لوگوں کو کچھ محفوق الفطرت چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں جو ان کے سوا کسی اور کو نظر نہیں آ رہی ہوتی عموماً ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی مرز میں مبتلا ہو کر فوت ہوتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کہ محض مریضوں کو ہی یہ چیزیں نظر آتی ہوں ممکن ہے کہ کار اکسیڈنٹ میں مارے جانے والے شخص کو بھی ایسے مناظر نظر آئے ہوں مگر اس نے انہیں عام سی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا مرنے والوں کو دو طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں کچھ لوگوں کو سفید داڑی والے شخص سے زردیاں سفید لباس میں ملبوس آدمی نظر آتے ہیں جو مرنے والے کے اردگرد بیٹھ کر اسے دیکھتے رہتے ہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کو سیاہ لباس اور عجیب و غریب شکل و صورت کے حامل معفوق الفطر چیزیں نظر آتی ہیں حتیٰ کہ دو سے چار دن کے اندر اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے ان واقعات کے تجزیات سے یہ بات آیا ہے کہ پہلی قسم کے لوگ نیک جبکہ دوسری قسم کے لوگ خطاکار ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جس جگہ کسی شخص کی موت لکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی جگہ اس کے لیے کوئی کام پیدا فرما دیتا ہے اور ملک الموت وہاں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں مرنے والوں کی سب قیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی مگر ایک بات مشترک ہے کہ جب فرشتے روح قبض کر کے اسے آسمانوں کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں جاتی ہیں اگر مرنے والا مومن ہو تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس سفید لباس پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نیک روح باہر نکل تم اللہ سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی ہو چکا ہے روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح کسطوری کی نرم و ملائم خوشبو حتیٰ کہ فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اسے آسمان کے دروازے تک لے آتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کتنی امدہ خوشبو ہے جو زمین سے آ رہی ہے پھر اسے مؤمنین کی روحوں میں لے آتے ہیں اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تیرے لیے ناتواری کا باعث ہے اور تجھ پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اللہ عز و جل کے عذاب کی طرف نکل وہ اس طرح نکل پڑتی ہے جس طرح کسی مردار کی انتہائی بدبودار لاش ہو حتیٰ کہ فرشتے اسے زمین کے دروازے تک لے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بدبو کتنی بدبودار ہے حتیٰ کہ اسے کفار کی روحوں تک لے آتے ہیں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمیں موت و حیات کے فتنوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین